الصلاة خیر من النوم میں کیا بتاؤں انشاءالا آگے آپ کو بتاؤں گا بس یہ کہوں گا جو آج اس وظیفے کو سن لے اور کر لے شاید کہ اس کی زندگی کا وہ پہلو اسے مل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شادو آباد رکھے آمین یا رب العالمین دوستو آج میں پنج گنج قادری حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ جس جو اللہ رب العزت کے پانچ مقدس ناموں کو وظیفہ کیا کرتے تھے اور حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاء فرمایا ہے کہ ان پانچوں ناموں کو نمازوں کے بعد ایسے پڑھ لینا شاید کہ آپ کا کوئی مقصد ہو مقصد پورا ہو جائے گا کوئی دلی آرزو ہو پوری نہ ہوتی ہو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی اگر آپ کسی بیماری میں مفتلا ہے وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر آپ پیسہ کماتے ہیں رزق میں پیسے میں برکت نہیں ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا کچھ ہی وقت میں دیکھتے دیکھتے آپ امیر آدمی بن جائیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس وظیفہ کو سن لیں اور عمل کر لیں اور دوسروں تک ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کا بھی انشاءاللہ بھلا ہو آئیے اس وظیفہ کو میں شروع کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے وہ مقدس پانچ نام کون سے ہیں ان کو پڑھنا کیسے ہے کب پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے سنیں میں شروع کر رہا ہوں باٹو سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کون کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں آئیے شیئر ضرور کر دینا دوستو ٹھیک ہے شیئر کر دینا یار بھائی کیونکہ یہ چیز اگر دوسروں کے کام آ جائے تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ سنیں انشاءاللہ وہ پنجگنج قادری یعنی حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں نے پانچ نام اللہ رب العزت کے کون کون سے بتائیں ہیں اور کب پڑھنے کے لیے کتنا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا نام یا عزیزو پہلا نام یا عزیزو دوسرا اللہ رب العزت کا نام یا کریمو تیسرا اس رب کائنات کا نام یا جبارو چوتھا نام اس معبود حقیقی کا یا ستارو پانچوہ نام رب کعبہ کا نام یا غفارو ان پانچوہ ناموں کا جو وظیفہ کرے گا جو پڑھے گا ان پانچوہ ناموں کو الگ الگ نمازوں میں آپ کو پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کیا فائدہ ہے انشاءاللہ بس وہ اب میں بتانے والا ہوں نام میں نے آپ کو بتا دیئے یا عزیزو یا کریمو یا جبارو یا ستارو یا غفارو یہ پانچ نام ہیں ان پانچوہ ناموں کا وظیفہ آپ کرتے رہیں انشاءاللہ میں یقینا کہتا ہوں اس رب کعبہ کی قسم جس نے پیدا کیا ہے اس ذات پاک کی قسم انشاءاللہ میں نے یہ میرا آزمایا ہوا ہے کیونکہ کس کبھی بھی اگر کوئی مسئیبت آئی تو جو نام جس نماز کے بعد مجھے پڑھنے کیلئے بتایا میں نے الحمدلہ عمل کیا اس کو پڑھا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی قدرت نے جو ہے میری ہر پریشانی ہر پریشانی کوئی بھی ایک سبائی میں الحمدلہ بہت اچھا ہوں اس وقت کوئی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں الحمدلہ اللہ نے مجھے دولت سے بھی نواز دیا اولاد سے بھی نواز دیا عزت سے بھی نواز دیا الحمدلہ علم سے بھی میرے رب نے مجھے نواز دیا کوئی بیماری الحمدلہ نہیں بلکل بہترین طریقے سے زندگی گزراؤ آئیے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے اس اسم عاظم کو ان پانچوں ناموں کو آپ کو ہر نماز کے بعد سو بار پڑھنا ہے لیکن کونسا نام کونسی نماز کے بعد پڑھنا ہے وہ سن لیں اور کیا فائدہ ہوگا بسم اللہ وحمن سب سے پہلا نام یا عزیزو جیسا کہ آپ نے سنا اس نام کو فجر کے نماز کے بعد اس لیے پڑھنے کیلئے کہا گیا ہے فجر کے وقت اس لیے کہ دن شروع ہوتا ہے دوستوں اور دشمنوں سے ملنا ہوتا ہے اور مہمات میں مصروفیت ہوگی ٹھیک ہے جی ہاں اب یا عزیزو کو معانی جو ہیں اے عزت والے اے غالب تو اس اسم کے پڑھنے سے پڑھنے والے پر صفت عزت کی تجلیات ہوں گی یعنی کہ دن نکلتا ہے پہلی پہلی ہر انسان سے نئی ملاقات ہوتی ہر روز صبح کو تو آپ اگر یہ عزیزو کا فرد انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے پر صفت عزت کی تجلیات ہوں گی جن سے ان مشکلات و مہمات پر غالب آئے گا یعنی اگر کوئی مشکل کا سامنا یا کوئی پریشان کرنے والا ہے نا تو انشاءاللہ وہ انسان پڑھنے والا اس نام کا پڑھنے والا فجر کی نماز کے بعد سو بار مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے آپ ایک تسبیح اس کو پڑھیں یا عزیزو ہر فجر کی نماز کے فوراں بعد ایک نام ہو گیا میرے رب کا اب دوسرا نام جیسا ہے کہ آپ نے سنا یا کریمو اس کو جو ہے زہر کے وقت زہر کی نماز کے بعد اس لیے سو مرتبہ پڑھو اس لیے کہ قائدہ ہے کہ سر شام پھول کھلتے ہیں رات بھر خوشبو دیتے ہیں اور دو پہر کے وقت مرجھا جاتے ہیں یہ نام جو ہے اس لیے زہر کے وقت بتایا گیا پڑھنے کے لیے کہ جیسے سر شام تو پھول کھلتے ہیں رات بھر خوشبو دیتے ہیں اور دو پہر کے وقت مرجھا جاتے ہیں اس وقت تخم بنتا اور پکتا ہے یعنی دو پہر کے وقت میں جو زہر کی نماز کا وقت ہے آپ دھیان سے سننا دوستو اس ویڈیو کو چھوڑنا ماتا ہے بہت ہی کام کی چیز ہے خدا قسم یعنی کہ دو پہر کے وقت میں بیج بنتا ہے اور پکتا ہے اور ہر دانے پر اسی وقت میں رزق کی مہر ہوتی ہے تو یا کریموں کے پڑھنے سے رزق میں وسعت کی انشاءاللہ بلکل پوری امید اللہ رب العزت کے طرف سے جو یا کریموں کا ود سو مرتبہ ہر زہر کی نماز کے بعد کرے گا انشاءاللہ اس کا گھر رزق سے بھر جائے گا غیب سے اللہ رب العزت اس کو رزق عطا فرمائے گا دو نام ہو گئے تیسرا نام یا جبارو تیسرا نام یا جبارو عصر کے وقت اس کو آپ پڑھیں یعنی اس میں قہری ہے اور یہ وہ وقت ہے حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس مردود بڑی شان و شوقت سے سمندر پر جلسہ کرتا تھا اور شیعتین جمعہ ہوتے تھے اور تہذیبِ تباہی و بربادی ازار رسانی کی تدبیر پر غور و فکر کرتے اور باہم مشورہ ہوتے ہیں یعنی کہ عصر کی نماز کے وقت عصر کے وقت میں جتنے بھی شیطان ہیں ابلیس اور اس کے چیلے سب مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیسے کر کے آپس میں ان لوگوں کو لڑوانا ہے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں اور وہ بھی اسی کانفرنس میں شریک ہوتا ہے ابلیس اور ہمارے دشمنوں سے ہمارے دشمنوں کے شیطان سے مشورہ کرتا ہے ہم یوں کرائیں گے تم یوں کرانا تو یہ وقت اللہ کو اللہ رب العزت کو یا جبارو سے یاد کرنے کا ہے یعنی عصر کی نماز میں آپ یا جبارو کا ورد کرے سو بار کہ حق تعالی ان خباسہ اور شیطان پر قہر فرمائے اور ہمیں ان کے شر سے نجات بخشے اس سے دشمن زیر ہوتے ہیں یعنی یا جبارو پڑھنے سے عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی انسان یہ مردوں کے لئے سب ہی کے لئے ہیں ماں بہنیں کوئی بھی پڑھ سکتی ہیں یا جبارو سو مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور جو دشمن ہیں انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے دشمن زیر ہوں گے ٹھیک ہے تین نام ہو گئے چوتھا نام یا ستنارو دوستو میں کوشش کرتا ہوں بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو بتایا کروں ویڈیو تو میری تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے ماں معافی چاہتا ہوں مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اگر پوری بات اگر میں آپ کو نہیں بتایا اچھی طریقے سے تو پھر آپ سمجھ کیسے پائیں گے چوتھا نام ہے یا ستنارو ستنارو یا ستنارو کو جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں اب اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں اے بہت زیادہ چھپانے والے یعنی کہ مغرب سے راست شروع ہو رہی ہے اور رات میں درندے ساب بچھو چور ڈاکو اور موزی باہر نکلتے ہیں موزی جانور وغیرہ اور بلائیں بھی آفتیں گشت کرتی ہیں رات میں ہی بلائیں نکلتی ہیں آفتیں گشت کرتی ہیں تو اے چھپانے والے مجھے ان سے محفوظ فرما مجھے ان سے چھپا لے اور رات ہی کو آدمی کسرت اور رات ہی کو آدمی اکثر گناہ کیا کرتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور حق تعالیٰ سے ارز کرتا ہے میرے گناہوں کو چھپا لے ظاہر نہ فرما یعنی جو یا ستاروں کا ورد کرے گا سو مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑے گا اللہ رب العزت سام بچھو یا درندے کوئی بھی چور ڈاکو اموزی جانور بلائیں آفتیں وغیرہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا ان آفتوں سے اس کو بلکل بچا کے رکھے گا اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا کبھی اس کے عیب ظاہر نہیں ہوں گے انشاءاللہ یا ستاروں سو مرتبہ پڑھنے سے مغرب کی نماز کے بعد چار نام ہو گئے اب پانچوہ نام سنیں جس کے میں نے بتایا تھا یا غفارو اگر آپ نے پانچوہ نام یا غفارو عشاء کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھا تو معلوم ہے کیا ہوگا سننے وہ بھی اے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والے تو آدمی دن بھر جو گناہ کرتا ہے وہ نامے اعمال میں درج نہیں کی جاتے یہاں تک کہ بغیر توبہ استغفار کے سو جائے تو یا غفارو طلبی مغفرت ہے اور شب کو توبہ استغفار حفاظت کرتا ہے جی ہاں اسی مسئلحہ سے شروع میں آیا نماز عشاء کے بعد گفتگو دنیاوی کو مانا فرمایا گیا اور زیادہ رات گئے تک عشاء پڑھنا بہتر ہے یعنی جتنی دیر سے آپ عشاء کی نماز پڑھیں اتنا بہتر ہے تاکہ نماز عشاء کے بعد سو جائیں اور گناہ و غیبت قضب اور برائیوں سے بچیں یعنی استغفار کے بعد سو جائیں تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہ ہوگا اور استغفار کی تعریف بیان میں نہیں آسکتی ہے حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ حدیث ہے یعنی اگر آپ نے یا غفارو عشاء کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھا تو آپ جو دن بھر جو آپ نے گناہ کی انشاءاللہ آپ کے وہ گناہ درج نہیں ہوں گے بلکہ وہ گناہ ختم کر دیے جائیں گے اس سے بڑی اور چیز ہم کو کیا مل سکتی ہے کہیں بھی نہیں مل سکتی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ایسا ہو جائے گا اب دوسری حدیث میں ہے خوشخبری ہو اسے جو اپنے نامہ اعمال میں کسرت سے استغفار پائے سورہ نوح میں ہے اپنے رب سے استغفار کرو کہ اس سے رب تمہارا یعنی اس سے رب تعالیٰ تمہاری تمہاری مال سے اولاد سے امداد فرمائے گا یعنی مدد فرمائے گا اگر آپ یا غفاروں کا ورد سو مرتبہ اگر پڑتے ہیں انشاء کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری مال میں برکت کرے گا غیب سے امداد کرے گا اور پھر اولاد سے بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت امداد فرمائے گا اور زور کی بارش بھیجے گا مسند امام عاظم میں ہے کہ کسی صاحب نے حضور پرنور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کہا رہے استغفار اور صدقے سے جب استغفار اور صدقہ زیادہ کیا تو ان کے وہاں نو اولادیں ہوئیں یعنی استغفار توبہ اور صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت ان کو اولادیں نو اولادیں عطا فرمائی انشاءاللہ اس کے بعد کی دعا درود پنجے گنجے قادری دعا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سنیں گے یہ اللہ رب العزت کی مقدس پانچ نام یا عزیزو یا کریمو یا جبارو یا ستارو یا غفر یہ پانچ نام اس کا پورا مفہوم میں نے آپ کو دیا انشاءاللہ میں نے اس سے بڑا فیض حاصل کیا ہے بہت کامیہ بھی حاصل کیا انشاءاللہ اگر آپ ان کو نماز کے بعد اس کی توفیق دیں اور کہیں کہ اس کا فرد ان پانچ ناموں کا فرد کیا کریں ہر نماز کے بعد میں جیسے جیسے طریقہ میں نے بتایا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں تاکہ کسی بھی انسان نے انشاءاللہ عمل کر لیا تو یار اگر وہ اس کا کام بنا تو آپ کا تو ویسے بیڑا پار ہو جائے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں